کہتے ہیں کہ عام کا موسم شروع ہو گیا ہے ملتان والوں سے تعلقات اچھا کر لیں اور جس کے پاس عام ہیں اس سے دوستی تو ضروری ہے ویسے بھی پتہ نہیں عام میں کیا جادو ہے کہ جتنا بھی کھالیں دل نہیں بھرتا انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں میں لوگوں کو عام پسند بھی بہت ہے انڈینز کو لگتا ہے ان کا عام اچھا ہے اور پاکستانیوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے عام کا جواب نہیں اب دونوں کے درمیان فیصلہ کرانا تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں لیکن ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ عام ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہیں اور یہ بھی کہ عام کو کیا چیز خاص بناتی ہے میں ہوں خالد کرامت اور آج بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ہم ایک مزے کا ٹاپک لے کر بیٹھے ہیں مگر یہ کوئی سیاسی تنازہ نہیں ایک طرح سے دیکھیں تو شاید ہے بھی بات ہو رہی ہے عام کی مشکل اس لیے کہ پاکستانی اور انڈینز میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں سب کو لگتا ہے کہ ان کا عام زیادہ بہتر ہے میری خیال میں پاکستان کا عام زیادہ اچھا ہے اور ٹیسٹ میں بھی زیادہ اچھا ہے آپ نے پاکستان کا بھی عام کھایا مگر ہمیں وہاں کے ٹیسٹ نہیں پسند آئے ہمیں اپنے آن کا ٹیسٹ بہت اچھا لگا آئی ٹنک پاکستان کے عام زیادہ اچھے ہیں جو پورڈکشن کرتے ہیں وہ ایک طرح سے عام کو بچے کی طرح پالتے ہیں گہرہ سانس لے اور گھبرانہ نہیں ہیں یہ عام والا سوال بھی نا بابر آزم اور ورات کولی والا سوال بن گیا ہے کون زیادہ اچھا ہے چلیں پہلے ایک انڈین فارمر سے ملتے ہیں وہ انڈیا میں مینگو مین کے نام سے مشہور ہیں سرخہ، شہاباد اور یہ کام ایسا بھی ہے جو سال میں تین دفعہ پلتا ہے ان ونیس سو ونیس میں تیرہ سو قسم کام تھا یہاں ملی آباد میں اب تو گھٹ کے بہت زیادہ کم بستیوں سمجھ لیجئے کہ شاید پورے اتر پردیش میں چھے سو قسم کام رہ گیا ہوگا اور اب ہم بہت کوشش میں لگے ہیں کہ نئے نئے عام ہم بنائیں اور لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں باون روپے کا اس وقت ہم نے سن دو ہزار میں ایک عاملی ہے تھا پاکستان کا تو ہم نے اپنے چونسے سے ملایا جو آج بھی چونسا ہمارا اور وہاں کا مقابعہ رکھا جائے میچھاس میں وہ آپ کو ملے گا لیکن رس میں خویبو میں اس میں وہ آپ کو ہمارا چونسا یہاں کا بھارت کا ملی آباد کا چونسا جو ہے وہ زیادہ اس میں اچھا ملے گا یعنی انڈیا کے مینگو مین کو لگتا ہے کہ انڈیا کا چونسا زیادہ رسیلہ اور خوشکودار ہے پاکستان کے مینگو فارمر کہتے ہیں کہ پاکستانی عام کا اپنا ہی ذائقہ ہے ملک تو ایک تھا لیکن وہی عام اس وقت انور اٹول وغیرہ وہاں کی اقسام تھیں جیسے ادھر ٹرائیول وغیرہ کر کے آئیں ان کا کوئی چاند ایک مقصود ورائٹیز ان کی بہت الفانسو ہے دوسری اس قسم کی دوسری چاند ایک ورائٹیز ہیں جو وہاں زیادہ لوگ باہر پسند کرتے ہیں پاکستان میں جو اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے اس کا جو اس کا اپنا روما کہہ لیں وہ ایک اپنا ایک پسند کیا جاتا ہے اس کے اندر جو اس کی پلپ ہوتا ہے اس کی ایک جو شیرنی ہے اس کی مختلف انداز سے اس کا اندر کا جو انپوٹ ہے ریشہ نہیں ہے وہ اس انداز سے پاکستان کا جو ہے کہ مینگو پسند کیا جاتا ہے اس کی اپنی خاص ایک خاصیت ہے جس کے بعد جتنی یہ ورائٹیز میں نے ایکسپورٹ جو رینٹیڈ ورائٹیز ہیں جس کا میں نے بتایا تو وہ اسی لئے پسند کی جاتی ہیں ان کے جو سپیشل شیل ف لائف بھی گینی جاتی ہے کہ آپ جو کہیں اگر بھیجتے ہیں اس کی شیل ف لائف کیا ہے اس کو پسند دیدگر کا میار کیا ہے وہ ہمارے تو آج کل تو ویسے فیس بک کا زمانہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عام کا موسم شروع ہو گیا ہے ملتان والوں سے تعلقات اچھا کر لیں اور ملتان والوں سے دوستی ہو تو ٹھیک ہے جس کا دعو لگ جائے اس کی قسمت اچھی ہے لیکن ملک سے بھار اگر دیکھیں تو کس کے عام کا راج ہے بسیکلی تو دیکھیں یہ ایک ہی ریس ہے اور ان کی پسند بھی ملتی ہوتی ہے ہم زیادہ ایکسپورٹیبل مٹیریل کی طرف گئے ہیں وہ زیادہ ایکسپورٹیبل مٹیریل کی طرف نہیں گئے وہ انہی ورائٹیز کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارا جو عام ہے یہ اگر ہم اپنے اردگرد کو دیکھیں جہاں پہ عام کو پسند کیا جاتا ہے ہمارے پاس بڑے سائز میں مہنگو ہے تو ہماری ورائٹیز ہماری ورائٹیز کی کمپوزیشن اور ہمارے نیبرز کی ریکوائرمنٹ اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ورائٹیز پیریئر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ گو انڈیا ٹین ٹائم ہمارے سے پروڈکشن میں آگے ہے اور وہ تو پوری دنیا کا فورٹی پرسند سے بھی پلاس میں کچھ انڈیا ہی پروڈوز کرتا ہے اور ہمارا جو شیئر ہے وہ تو تین پرسند کے قریب ہے لیکن اگر فریش فروٹ کی ایکسپورٹ دیکھیں تو اس میں انڈیا اور ہم آلموسٹ برابر ہیں پلپ ہمارے سے وہ زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے لیکن فریش فروٹ میں ہم شاید انڈیا سے کچھ زیادہ ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں اچھا عام کوئی عام چیز نہیں ہے آپ کو شاید یاد ہو وزیراعظم شہباز شریف جب ترکی کے صدر اردوان کی حرف برداری پر گئے تو انہوں نے ترک صدر سے کہا کہ میں آپ کے لئے عام لایا ہوں وہ کلپ بہت شیئر ہوا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا وزیراعظم شہباز شریف ہی سوشل میڈیا پر اسلامی ڈیویلپمنٹ بینک کے سربراہ کو عاموں کی پیشکش کرتے نظر آئے یہ سلسلہ کافی پرانا ہے انیس سو اور سٹھ میں پاکستانی وزیر خارجہ نے اپنے دورہ چین میں چیرمن ماؤ کو تحفے میں پاکستانی عام پیش کیے چینی لیڈر نے اس تحفے کو تاریخ میں غیر معمولی بنا دیا ہوا یہ کہ ان دنوں چین میں کلچرل ریولوشن کی تحریک چل رہی تھی چیرمن ماؤ نے وہ عام خود کھانے کے بجائے اپنے کارکنوں کو بھیجوا دیئے کارکنوں نے اپنے قائد کے اس تحفے کو آسمانی پھل سمجھ کر محفوظ کر لیا اور یوں یہ پاکستانی عام اس تحریک کی علامت اور چینی تاریخ کا حصہ بن گئے اور یہی منگو ڈپلومیسی پاکستانی سفارت کاری کا خاصہ بن گئی لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ عام صرف پاکستان کا قومی پھل نہیں ہے تو چلیں پھلوں کے بادشاہ کے بارے میں کچھ مزیدار باتیں آپ کو بتاتے ہیں اب عام مزیدار ہوتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن عاموں کے بارے میں کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس بھی ہیں جو شاید آپ نہ جانتے ہو یہ ایک نہیں بلکہ تین ممالک کا قومی پھل ہے پھلوں کا بادشاہ عام ایک نہیں بلکہ تین ممالک پاکستان، انڈیا اور فلپائن کا قومی پھل ہے اور بنگلہ دیش کا تو یہ قومی درخت ہے انڈیا میں سب سے زیادہ عام پیدا ہوتے ہیں جنوبی ایشیای ممالک میں تقریباً پونے دو کروڑ ٹن عام پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کی سالانہ پیداوار کا چالس فیصد ہیں انڈیا کے بعد چین اور تھائی لینڈ دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں جہاں سب سے زیادہ عام پیدا ہوتے ہیں عام کاجو اور پستے کا رشتدار ہے عام کی گھٹلی ہی اس کا بیچ ہے زیتون، کھجور اور چیری بھی گھٹلی دار پھل ہیں اور کاجو اور پستے بھی گھٹلی سے نکلتے ہیں اور اس طرح یہ عام کے دور کے رشتدار ٹھہرتے ہیں عام کا پیڑ بودھ مذہب کیلئے مقدس ہے کہا جاتا ہے کہ مہاتمہ بودھ اپنے ساتھی رائبوں کے ساتھ عام کے باغ کے پرسکون محول میں عبادت اور آرام کیا کرتے تھے اسی لئے بودھوں کے نزدیک عام کا پیڑ مقدس ہے اور یہ پھل کسی کے لئے مقدس ہے کسی کی محبت ایک ایسا پھل جسے دیکھتے ہی رال ٹپکنے لگتی ہے لیکن کس ملک کا بہتر ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا ہمارا جو انڈیا کا عام ہے ابزارت ہے وہ دیکھیں گے دسیری ہے لنگڑا چوسہ ہے یا رٹول ہے اور بھی عام ہے تو اس میں مطلب چھلکہ بھی اچھا ہوئے عام میں چمک بھی اچھی ہوئی اور مٹھاز بھی ہوئی جب عام ہمیں آپ کاٹیں ہیں تو اس میں اس طرح سے مٹھاز ہوتی ہے رسٹ اپ کرتے ہیں شروع ہو جاتا ہے جی عام مجھے بہت پسند ہے پاکستان کا عام زیادہ شوق سے کھاتے ہیں ہمارا جو عام ہے وہ سب سے بہترین ہے اور جو مٹھاز ہے اس عام کی جو کھاش کر دشیری کی جو میجلی زیادہ کھایا جاتا ہے نورت کے اندر تو اس جیسی مٹھاز میرے کو نہیں لگتا ہے کہ کسی بھی طرح کے عام کے اندر ہے انڈیا میں بھی جاتا ہے سری لانکا ہے جتنے ملک ہے باہر کے ملک ہے پاکستان سے عام جاتا ہے پاکستان کی عام کی ذائقہ اس کا اچھا ہے انڈیا کا بھی آتا ہے عام اس کا ذائقہ بالکل نہیں جتنا پاکستان کی عام کا ذائقہ اتنا کسی ملک کے عام کا ذائقہ نہیں ہے چوسہ کھائیں تو آپ کی اچھا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی عام کھانے کی ان کا ٹیسٹ ہمارے یہاں کے ٹیسٹ میں فرق ہے ہمارے یہاں کا ٹیسٹ ان کے ٹیسٹ سے اچھا ہے انڈیا کبھی گئی نہیں تو انڈیا کا عام کبھی کھایا ہی نہیں اور یہاں پہ آتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے لذیذ مزدار رسیلا ایسے ہی نہیں کہتے کہ عام پھلوں کا بادشاہ ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ اب فیصلہ ہوگا کہ کس ملک کا عام اچھا ہے تو شاید آپ کو مایوسی ہو کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اس بحث کو چھوڑیں عام کا موسم ہے عام کھائیں اور کٹھیاں نہ گنیں اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سا فیس بک ٹوٹر وغیرہ پر ضرور شیئر کریں اور اگر آپ سیربین کی پرانی قسمیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کریں